السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی نماز کی سنت کہ نماز میں جو چیزیں سنت ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو قضل نہ چھوڑا جائے اور اگل گلتی سے چھوڑ جائے تو نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی لیکن اگر دہرالے تو اچھا ہے کیونکہ نماز کی کسی سنت کو چھوڑ دینے سے نماز کا ثواب میں کمی ہو جاتی ہے تو سنتیں کیا ہیں آگے ویڈیو میں دیکھیں کہ نماز کی سنتیں یہ ہیں پہلا ہے تکبیر تہرمیہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دوسرا ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا یعنی نہ بالکل ملائیں نہ کھلی رکھیں بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دیں بوقت تکبیر سر نہ جھکانا ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رکھونا تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا اسی طرح کنوت اور عیدین کی تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا عورت کو صرف مڈوں تک ہاتھ اٹھانا امام کا اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر باندھ لینا مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو گناہ نہیں ہے لیکن اگر کرے ایسا تو زیادہ ثواب ہے انہی ورنہ اسے نماز کے ثواب میں کچھ کمی آ جاتی ہے آگے ہے سنہ تعوز بسم اللہ پڑھنا اور آمین کہنا اور ان سب کا آہستہ ہونا پہلے سنہ پھر تعوز پھر بسم اللہ اور ہر ایک کے بعد دوسری دوسرے کو فوراں پڑھنا رکو میں تین بر سبحان عبی العظیم کہنا اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیوں کو خوب کھلی رکھنا عورت کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں کو کشادہ نہ رکھنا حالت رکو میں ٹانگیں سیدھی ہونا رکو کے لئے اللہ اکبر کہنا رکو میں پیٹھ خوب بچھی رکھنا رکو سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا رکو میں اٹھنے میں امام کو سمی اللہ علیمان حمیدہ کہنا مقتدی کو ربنا لکل حمد کہنا اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو دونوں کہنا سجدے کے لئے اور سجدے سے اٹھنے کے لئے اللہ اکبر کہنا سجدے میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا سجدہ کرنے کے لئے پہلے گھٹنا پھر ہاتھ پھر ناک پھر ماتھا زمین پر رکھنا اور سجدہ سے اٹھنے کے لئے پہلے ماتھا پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنے زمین سے اٹھانا سجدہ میں بازو کا کروٹوں سے اور پیٹ کا رانوں سے الگ رہنا سجدہ کی حالت میں کلائیوں کو زمین پر بچھانا عورت کو سجدہ میں اپنے بازو کو کروٹوں سے پیٹ پیٹ کو ران سے ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دینا ہے دونوں سجدوں کے درمیان مسئل تشہہد میں بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ روح ہونا اور ملی ہوئی ہونا اور پاؤں کی دسوں انگلیوں کو پیٹ کی زمین پر لگے ہونا دوسری رکعت کے لئے پانچوں کو پانچوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا قائدہ میں بایا پیر بچھا کر دونوں سرین پر اس پر رکھ کر بیٹھنا داہنہ قدم کھڑا رکھنا اور داہنے قدم کی انگلیوں کو قبلہ رکھ کرنا عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا چاہیے داہنہ ہاتھ داہنی ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا کلمہ شہادت پر کلمہ کی انگلی میں اشارہ کرنا قائدہ اخیرہ میں اتیاد کے بد رشریف اور دعاہ ماسورہ پڑھنا تو یہ تھی نماز کی سنتیں امید ہے آپ کو نماز کی سنتیں خوبچے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو ان میں سے کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور پوچھیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح کی اور بھی امیزنگ کانٹنٹس کے لیے میرے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا برمائے خدا حافظ